سب سے پہلے تو میں اس معزز ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ تو معزز ہیں جناب سپیکر یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ ایک اہم جناب سپیکر بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہاں پہ چار پانچ میمبرز نے آکے ادھر اوث جو لی ہے جو حلف لی ہے وہ غلط ہے دوگر صاحب رانہ تنریز صاحب جواب دیں گے دوگر صاحب ایک منٹ ان کو بات تو کرنے دیں دوگر صاحب ان کو بات تو کرنے دیں دوگر صاحب ان کو بات تو کرنے دیں دوگر صاحب میں نے اس کے اوپر ہوم ورک کر کیا دوگر صاحب ذرا تشریف رکھیں ایک منٹ جناب سپیکر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جن ممبران نے آج اوچ لی ہے وہ کنٹمٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ غیر آئینی طور پہ لے رہے ہیں اور اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے یہ پوائنٹ نمبر ون ہے سر اور ان کو جو ہاؤس نے ایڈمنسٹر کیا ہے وہ وائٹ دیکلیر کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو جناب سپیکر یہاں پہ بیسیت لیڈر آف تی اپوزیشن الحمدللہ میرے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے مجھنا چیز کو نومنیٹ کیا اور بیسیت کینڈیڈیٹ فار دی پرائیم منسٹرز الیکشن یہاں پہ جو میں نے سپیچ بھی کی اور اس کے بعد یہاں پہ میں ریپریزنٹ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو بھی میں گیا اپنے قائد کو ملنے کے لیے اڈیالا جیل میں ہم لوگوں کے پاس کورٹ آرڈرز تھے اس کے باوجود یہ دوسری بات ہے جناب سپیکر کہ جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے جو کورٹ آرڈرز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ملنے نہیں دیا اور یہ بار ہاں بار آرہا ہے ہمیں بتایا جائے جناب سپیکر کہ جس آئین کے تحت ہم ساروں نے اوت اٹھایا ہے کیا اس آئین کی حیثیت وہ کیا ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ اس آئین کے تابع آتا ہے یا نہیں آتا کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی گورنمنٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی کورٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے یا وہ جیل سپریٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے وہ ایز اپاور آنٹو ایمسیلف ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں آئین کے مطابق جو کورٹس بنی ہیں ان جد سائبان کا آرڈر میں نہیں مانوں گا تو ہمیں بتا دیا جائے جناب سپیکر جس ملک میں رول آف لاؤ ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا جناب سپیکر یہ نظام نہیں چال سکتا اس طرح میں یہاں پہ اپنے سارے اپوزیشن میمبرز کی طرف سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آج جو اوچ لیا گیا ہے اس کا نال ان وائیڈ ڈیکلیئر کیا جائے وہ غیر آئی نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ مسنوعی طور پہ اور سٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر جو فارم فارٹی سیون کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جن کو اوور نائٹ ڈیکلیئر کیا تھا جن کو فورس فلی جتایا گیا تھا اس کی ہم لوگ صدید مضامت کرتے ہیں اور مضامت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پورے کے پورے ایک سو ایسی میمبرز انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس میں پاکستان تحریکن صاحب کے نہیں آتے اور خواتین کا کوٹا ہمارا اور خواتین کا کوٹا ہمیں نہیں ملتا آخر میں جناب سپیکر اس میں گزارش کروں گا کہ آج خواتین کے عالمی دن ہے اور اس دن کو خواتین کے حقوق پہ داکہ ڈارا جا رہے ہیں ان غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے بھی